بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مردوں کو دو شادیاں کرنے کی کی اجازت ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی کی اجازت ہے ان کی تو بڑی موجیں ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جو شخص ایک سے دوسری شادی کرتا ہے اس کی سب موجیں ختم ہو جاتی ہیں دنیا میں اگر بظاہر موج نظر بھی آتی ہے تو آخرت کے اعتبار سے سخت پکڑ کا اندیشہ بھی ہے کیونکہ اس پل کو پار کرنا انتہائی مشکل کام ہے بسا وقت ایک بیوی کے تقاضے پورے کرنا مشکل ہوتا ہے تو دو سے تو ذمہ داری دگنی ہو گئی تو جان آسان کہا ہوئی اور فس گئی تو اللہ نے عورت کو اگر نہیں اجازت دی تو بڑا سکھ ہے اس میں سوچیں ایک شہر کو خوش کرنا آسان نہیں کہاں اگر دو یا چار شہر ہوتے تو کس کس کی مانی جاتی یہ ہنسنے کی بات نہیں تو رونے کی بات ہے اس کونسپ پہ کیونکہ بہت سے عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں یہ تو ظلم ہے جنڈر ڈسکرمنیشن ہے مردوں کے لیے تو چار شادیاں ہیں اور عورتوں کو تو بس باندھ کے قید کر کے رکھ دیا گیا ہے اسی قید میں آزادی ہے اسی قید میں بھلائی اور خیرخواہی ہے اگر پریکٹیکلی یہ رکاوٹ نہ ہوتی عوروں کو روک کے نہ رکھا جاتا اور آزادی دے دی جاتی تو عورت کا کیمہ ہو جاتا اگر ایک سے زیادتی ہو جاتی ہے تو معافی مانگنے میں منانے میں دوسرے کو روٹے ہوئے کو آر نہ سمجھا کریں آپس ہی کا معاملہ ہے جیسے غصہ آ گیا نا ایسے سلح کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے سلح کر لو آپس میں اتفاق کر لو اَن يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحَا وَالسُلْحُ خَيْر اور سلح کر لینا اچھا ہے اس لیے کہ شادی صرف وقتی جذبات کے تحت نہیں ہوتی شادی تو ایک خاندان بنانے کے لیے ہوتی ہے اور اس خاندان میں نئی نسل کے پروان چڑھانے کے لیے ہوتی ہے انسانیت کی تعمیر اور تربیت کے لیے گھر بنایا جاتا ہے اس لیے انسانوں کی بھلائی آئندہ نسلوں کی بھلائی اس میں ہے کہ آپس میں بنا کے رکھیں ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کا خیال کریں یعنی نا تو مرد چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو اور نا عورت چھوٹی چھوٹی بات کو بہت محسوس کرے وہ بھی اس کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرے والسلح خیر اور صلح بہتر ہے اور صلح کب ہوتی ہے کہیں بھی جھگڑا جب ہوتا ہے تو صلح کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے آجزی چاہیے ہوتی ہے یعنی شاٹ ٹم بات یا ایک وقتی بات کو بہت بڑا اشیو نہیں بنا لینا چاہیے ہمیشہ ایک وزن کر کے دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور دوسری طرف ایک بہت بڑی زندگی ہے دونوں کی زندگی تو خیر اللہ کو پتا ہے لیکن اگر زندہ رہے انسان تو ایک لمبی عمر ہوتی ہے جو اگر دونوں ایک دوسری سے کٹ کے گزاریں تو پہاڑ جتنی بن جاتی اور اگر صلح سے اتفاق سے محبت سے گزاریں تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اسی میں فائدہ ہے الگ ہونے میں فائدہ نہیں ہے یہ صلح کی بات کیوں کی گئی عورت کی طرف سے صلح کیا ہے کہ وہ کہے کہ اچھا تم مجھے طلاق نہ دو میں تم سے پورے حقوق ڈمانڈ نہیں کرتی اور اسی طرح شوہر کی طرف سے کیا کہ وہ ظاہر میں جو حقوق دیے جا سکتے ہیں ان حقوق کو ادا کرتا رہے مثلا نان نفکے کے بارے میں فرق نہ کرے لیکن دل کے جذبات اس پر تو کسی سے بھی پوچھ نہیں کیونکہ وہ انسان کے بس میں نہیں تو اب قیامت کے دن ایک شوہر سے جب اس کے دو بیویوں کے درمیان عدل کی بات ہوگی تو وہ ظاہری معاملات ہی میں ہوگی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اللہمہ حازہ قسمتی اے اللہ یہ میری تقسیم ہے حالانکہ آپ کو اس سے مبرع قرار دیا گیا تھا کہ اگر آپ نہ بھی عدل کریں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل کیا اور فرمایا حازہ قسمتی یہ میری تقسیم ہے جو میں کر سکتا ہوں فَلَا تَلُمْنِي فِي مَا تَمْلِكُو اللہ مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کرنا مت پوچھنا جس کا میں مالک نہیں ہوں یعنی اپنے دل کے جذبات کا فِي مَا تَمْلِكُو ان کا تو تو مالک ہے وَلَا عَمْلِكُو اور میں مالک نہیں ہوں روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد تمام ازواج متحرات کے پاس زیاہ کرتے تھے بخاری کی روایت ہے اگر چرات گزارنے کے باری الگ الگ تھی وہ باری تو مقرر ہے لیکن دل کا تعلق سب سے برابر نہیں اسی لیے اللہ اس کے بارے معاخضہ نہ کرنا اس کے بارے میں نہ پکڑنا تو ایسے میں کیا ہے کہ ایک عارت شاہر سے پورے حقوق ڈیمانڈ نہ کرے کہ اسے قلبی محبت بھی اتنی ملے جتنی دوسری بیوی کو مل رہی ہے اور کہے کہ اگر اتنی نہیں تو میں جا رہی ہوں وہ چلی جائے نقصان زیادہ ہے جانے میں بنسبت اس کے کہ وہ رہے اور پورے نہیں تو آدھے حقوق پر گزارہ کر لے اور اصلاح ہوتی رہے اور اس میں دراصل تو شاہر کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ دوسری بیوی یا دوسری شادی کے شوق میں پہلی بیوی کو پوری طرح اگنور نہ کر دے اس کے حقوق بھی اس کو دیتا رہے اب آپ کہیں گے کہ وہ دوسری دوسری شادی کی کیوں وہ نہ کرے یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ وہ دوسری طرف مائل ہی نہ ہو دوسری طرف جائے ہی نہ آپ دیکھیں کہ بعض آقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت ذہنی توازن کھوئے ہوئے ہوتی ہے یا ایسی نفسیاتی مریض ہوتی کہ ہر وقت صرف شوہر کو ستاتی ہے یا بعض اوقات بچے نہیں پیدا کر سکتی یا کوئی اور ایسا سکم ہو سکتا ہے کہ جو اس شوہر کے قابل نہیں وہ عورت اب آپ دیکھیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے صرف عورت کو حق دلوانے پہ تلے ہوئے کہ ہر طرح کی قانونی جکڑ بندیوں کے ساتھ عورت کو تو پورا مل جائے تو کبھی آپ نے سوچا کہ دوسری طرف اس مرد کا کیا کسور ہے آخر اس کے بھی جذبات ہیں اس کے بھی احساسات ہیں اس کو بھی زندہ رہنا ہے اب اگر ایک بی بی دماغی مریض ہے یا سیڈیٹیوز پر ہے اور وہ شوہر کے اس کو نہیں معلوم وہ کب آیا اور وہ کب گیا اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یا کیا ضرورت ہے تو ایسی صورت میں اگر ایک شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اور ایک بیمار عورت کو دیکھتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو ایک بوجھل دل کے ساتھ اور باہر کی دنیا میں رنگ رنگ کی عورتیں اس کو نظر آتی ہیں وہ اپنا عزت ایمان نگاہ کچھ بھی بچا نہیں سکتا تو اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو ایسے میں ایک مرد کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے یہ ایک انصاف کا تقاضی ہے اب دوسرا کرتے ہی کیا پہلی بی بی کو گھر سے نکال دے تو یہاں مرد کو کہا گیا کہ نہیں اسے نکالو نہیں ظاہری اعتبار سے اس کے حقوق پورے کرو لیکن اگر دل مائل نہیں تو پوچھا نہیں جائے گا لیکن دل پر تو اختیار نہیں ایک شخص جب اہل ہی نہیں تو دل کو کس طرح زبردستی مائل کر سکتے آپ وَأُحْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُحْ اور حاضر کی گئی ہے نفسوں میں بخیلی شُح کہتے ہیں جب بخل کے ساتھ ہرس تمہ اور خودغرزی بھی شامل ہو جائے اور دل تنگ ہو جائے شُح بخل سے ذرا مختلف ہے بخل کے ساتھ ساتھ ہرس یعنی لالچ تمہ اور خودغرزی بھی شامل ہو زیادہ سٹرانگ چیز ہے دلوں کے اندر تنگی ہوتی ہے دلوں کے اندر بخل ہوتا ہے اپنے زیادہ حقوق لینے کی تمہ ہوتی ہے ہرس ہوتی ہے انسان خودغرز ہوتا ہے مرد اور عورت اپنی اپنی جگہ اپنے فائدے کی سوچ رہے ہیں اور یہی چیز آڑے آ رہی ہے دوسرے کا حق پہچاننے اور دینے میں نفسوں میں حاضر کی گئی ہے شُح شُح کہتے ہیں بخل کو دل کی تنگی کو جو دوسرے کا حق نہ دینے دے دوسرے کی طرف جھکنے نہ دے دوسرے کی طرف مائل نہ ہونے دے دوسرے کو منانے نہ دے یعنی دل چاہ رہا ہے منا لیا جائے لیکن انسان ایک انہ کا شکار ہو کے لو میں کوئی ایسی گئی گزری ہوں میں ہی روز مناؤ یہ تو عمول ہے روٹنا تو ٹھیک ہے روٹ کے مزہ چکیں چلے ایک دو دن تو کسی کو مزہ چکھائیں لیکن بہت لمبی ڈال لینا اور کئی کئی مہینوں اور کئی کئی سالوں پہ اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بول چال بن ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی وہ اس کو موقع ملا وہ اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کیا قرار دیا وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو یعنی شوہر بیوی کے لیے کیا ہے اس کا لباس ہے اگر بیوی اس کی برائیاں کرتی ہے اس پہ چھیٹے پھیک رہی ہے اس پہ کیچڑ اچھال رہی ہے تو وہ اپنا لباس داغدار کر رہی ہے اور اسی طرح بیوی کیا ہے شوہر کا لباس ہے اس کی عزت ہے وقار ہے اس کا سکھ ہے چین ہے زینت ہے اور اگر وہ دوسروں کے بھری محفل میں بیٹھ کے اس کی برائیاں کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کر رہے ہیں تو اس کا نہیں اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں اپنے اوپر کیچڑ پھینک رہے ہیں تو اس معاملے میں دونوں ہی کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے وَسُّلْحُ خَيْرِ بنا کے رکھو اسی میں بھلائی ہے اسی میں عزت ہے اسی میں بچوں کا مستقبل ہے اسی میں دین ایمان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے اسی میں خاندان والوں کی لیے بھی سکھ اور چین ہے لیکن انسان کا نفس اس بات پر کم آمادہ ہوتا ہے اور صلح یا منانے کی چھوٹی سی قیمت نہیں دیتا لیکن اختلاف کی ناراضگی کی بڑی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاتا ہے یہ دل کی تنگی کی وجہ سے ہوتا کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک کیس آئے خاتون اچھی خاصی ایجٹ تھی کہنا کہ تیس سال ہو گئے ہماری شادی کو اور میرے شاہر نے مجھ کو طلاق دے دی ہے اور میرے بچے جوان ہیں مجھے دیکھ کے یقین آئے کہ یہ اتنی سوبر سمجھدار خاتون اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو گیا کہتے ہیں کہ بات کچھ بھی نہیں تھی روزہ کھلنے کا وقت تھا اور بارش ہو چکی تھی تو شاید افتار کا سامان یہ کچھ اور لینا تھا تو بچے اپنے بھی اور شاید بھائی کے بھی وہ گاڑی میں چلے گئے اور گیلی جوتیاں لے کے کیچڑ والی دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کے تو اس بات پہ تھوڑی سے گرمہ گرمی ہوئی اختلاف ہوا کہ ایسا کیوں کیا پھر کسی وقت لے جاتے یا ان کو نہ لے جاتے یا معلوم نہیں اپنے قصہ پورا یاد نہیں اور چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی افتار سے چند منٹ پہلے کی بات تھی دعائیں مہنگنے کا وقت تھا تو یہ بات اتنی بڑی کہ بیٹھے بیٹھے اسی میز پر اس شوہر نے طلاق 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 کہ کے فارق کر دی کیونکہ انسان جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو ٹھمپر لوس کرتا جاتا ہے اور اس کی برداشت کم ہوتی جاتی ہے اور خاص طور پر روزہ رکھ کے افتار کے وقت تو بالکل ہی برداشت ختم ہونے کے قریب ہوتی اور ختم ہو جاتی تو بساوقات چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں جمع کر کے اچھا بعض وقت صرف غلط فہمیاں بعض وقت نکلتے نکلتے دفتر جا رہے نکلتے نکلتے کوئی سخت بات کہہ کے چلے گئے اچھا پیچھے سارا دن عورت روتی رہی آج مجھے یہ کہہ دیئے یا گھر آئے چھوٹی بوٹی انٹ بن ہوئی وہ گئے باہر رات بھر گھر واپس نہیں ہے اب وہ ساری رات رو رہی ہے کھوڑ رہی جلد بازی جذباتیت ہی ہے چھوٹ چھوٹی باتیں مائن کر جانا اور اس کو بڑھا لینا اور اس کو غصہ کرنا برطن توڑنا دروازے پٹھانا اور بچوں کو مارنا یہ سب چیزیں کہاں سے جنم لیتی ہیں یہ اس دل کی تنگی سے اس جذباتیت سے ایسے موقعوں پر کیا حکم دیا گیا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّكُوا فَإِنَّ اللَّهَ اگر تم احسان سے پیش آؤ خدا ترسی سے کام لو اگر تم احسان سے پیش آؤ خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا